ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے اکھیدہ اگر وہی ہوتا جو آبا اور اشداد سے ہوتا تو پھر انبیاء آنے کی ضرورت ہی نہیں انبیاء نے عقیدے کو سکھایا پڑھایا تو ہمارا معاملہ 90% اہل حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سن کے اہل حدیث تو بن گئے لیکن آگے چل کر اسٹیپ کیا اٹھایا کیا کتابیں اس میں آپ نے پڑھی ہیں جن علماء سے زیادہ مجھے آ کر متاثر ہونا پڑا اور جن کے کام سے مجھے لگاؤ ہوا وہ سب سے زیادہ محمد جونہ گڑی ہیں رحمہ اللہ کیوں زندگی پڑا تو ایسے لگا کہ کیا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف علم کے لیے وقف کی اور وہ بنیاد ڈالنے والے لوگوں میں سے تھے کہ یہ سلف کی راہ کو مت چھوڑو اور ان کی کتابوں کو ترجمہ کر کے خاص کر اعلام الموقعین وغیرہ جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ پوری اردو دنیا کے اوپر جو ضرورت تھی انہوں نے گویا کہ اس کے طرف سے کام کر دیا انہوں نے صدقہ جاریہ کر دیا سلام علیکم ناظری آج ہمارے اس پرگرام میں موجود ہے حافظ جعوید اسمان ربانی صاحب جن کا تعلق چنہی سے ہے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس پرگرام کو کنڈک کرنے کی توفیق نصیب فرمائی شیخ محترم کا میں استقبال کرتا ہوں اس پرگرام میں اور ان کی جناب میں ہم چلتے ہیں چونکہ اس پرگرام کا ایجنڈا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پرگرام میں علماء کی زندگی عوام کے سامنے لائی جاتی ہے جو بڑے دعا تھے ان کی زندگی سامنے لائی جاتی ہے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے راہ ہموار ہو سکے وہ دیکھیں کہ ہمارے سلف کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی سے چند واقعات لے اور ان واقعات کو لے کر اپنی زندگی کی اصلاح کریں اور آگے بڑھتے رہیں میں شیخ سے اتماس کرتا ہوں کہ شیخ اپنا مختصر سے تعرف رکھیں اور بات کو مزید وضاحت کے ساتھ کھولیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و اصلی و اصلم علی رسولہ الكریم وبعد جیسا کہ ابھی ہمارے بہت ہی عزیز محترم نے سوال کیا کہ میرے زندگی کے مختصر ترین الفاظ میں رودات بیان کروں ویسا تو ایسی کوئی شخصیت پہلے ہوں نہیں کہ میں اپنے کچھ تاثرات یا اپنی زندگی کی رودات بیان کر سکوں صرف اس نیت سے کہ بہت سے ان کو اس کے لیے راہ ملے اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ اپنی زندگی کو صدار سکیں اور بہت سے وہ جوہر جو ابھی اپنے آپ کو سنگریزے سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تراشیں اور ہیرے بنیں اس نیت کے تحت میں کچھ الفاظ اپنے بارے میں کہتا ہوں ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ابھی منظر عام پہ اپنی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ سکوں نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی کارنامہ میں نے کبھی انجام دیا ہے میں اصل میں ایک علمی خانوادہ علمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میری پیدائش صحیح ترین اعتبار سے ونیس سو ایک آسی میں آخری ڈسمبر کے مہنے میں ہوئی اور جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے کہ گھر میں دینی ماحول تھا اللہ تبارک و تعالی نے علم و فضل سے نوازا تھا اور خاص طور پر میرے والی صاحب دین کے کاموں میں جڑے ہوئے تھے اور اپنے پیشے کے اعتبار سے بھی وہ ایک ٹیچر تھے اور اردو ان کی بہت عالی تھی اور ٹیچنگ میں بھی وہ اردو منشی ہی تھے اور اپنے گھر میں میں نے جب آنکھ کھولی شعور کی تو دیکھا کہ کتابوں کا ایک بہت اہم ترین مجموعہ ہمارے گھر میں موجود ہے تو اس حیثیت سے اسی سے ہمیں ایک طرح علم سے اور کتابوں سے لگاؤ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم کل گیارہ بہن بھائی ہیں تین بہنیں ہیں آٹھ بھائی ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ میں ان میں سب سے آخری گیاروہ ہوں تو اللہ تعالی نے میرے والد محترم علیہ الرحمہ ان کو جتنے بیٹے دیئے ان کا ایک کانسپٹ بن چکا تھا کہ ہم بچے کو پہلے حافظ بنائیں گے پھر دنیاوی یا اسکول کی تعلیم دیں گے اس ہائی سی ایس سے انہوں نے ہر بچے کے لیے کوشش کی کہ پہلے وہ مدرسے میں جائیں تحفیظ مکمل کریں پھر اس کے بعد اسکول کی پڑھائی اکیڈیمک کی پڑھائی پڑھیں ان میں ہم پانچ بھائی حافظ ہیں بس تینوں کے اوپر وہ جو کچھ آئیڈیا رکھے تھے وہ کارگر نہیں ہوا ایک بھائی انجینئر بن گئے اور ایک بھائی کیا ہیں دوسری فیلم میں رہے اور ایک بھائی اپنے اعتبار سے یوں سمجھئے کہ ڈاکٹر بنے بقیہ جتنے بھی ہیں سب پیشے کے اعتبار سے کچھ بھی ہوں لیکن ہم پانچ حافظ ہیں تو اس آئی سی ایس سے جو نہج چلا آ رہا تھا والی صاحب کا اسی آئی سی ایس سے مجھے بھی میرے دس سال کی عمر میں جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے نینٹین نینٹی ٹو میں میں وہاں کا ہی چننئی کا ایک میاناز ادارہ ہے تحفیظ کے سلسلے میں مدرست الربانیہ اس مدرسے میں میں نے داخلہ لیا اور وہاں پر رہتے ہوئے تقریباً تین سال کے عرصے میں میں نے تحفیظ وہاں مکمل کی اور نینٹین نینٹی فی وہ زمانہ تھا جب میں وہاں سے فارغ ہوا اور اپنے گھر آنے کے بعد سب سے اہم ترین بات جو میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو آگے ہم تعلیمی میدان میں کیسے بڑھیں اور ہمارا مقصد زندگی کیا ہو اور مجھے علم سیکھنا ہے اور اتفاق کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مطالعے کے اعتبار سے شدید خواہش تھی لیکن ابھی میں کوئی بھی لینگ ویچ پڑھنا نہیں جانتا تھا پھر والد محترمی کے پاس میں نے کیا ہے سب سے پہلے اردو میں اچھی طرح دسترط حاصل کی اور وہ کتابیں جو ہمیں اس وقت مل گئی تھی عمومی طور پر مشکات المصابی کا میں نے بہت اس زمانے میں مطالعہ کیا بلغ المرام کا مطالعہ کیا اور اسی طرح تفسیر قرآن کے اندر میں نے کیا ہے مطالعہ کیا تو اس حیثیت سے ایک ایسی چھاپ ہمارے اوپر بیٹھ گئی کہ اب ہمیں آگے اسی فیل میں جانا ہے تو جب اگلی ہماری تعلیم کا مسئلہ آیا تو میں ڈیریکٹ اسکول میں سیمنتھ میں داخلہ لیا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے اسکول کس چڑھیا کا نام میں پتہ نہیں تھا ہم نہ الکیجی یوکیجی پڑھا نہ فرس ٹینڈرڈس اگنس ٹینڈرڈ پڑھا نہ نے کبھی اسکول گئے نہ ہم نے کبھی اسکول دیکھی بس وہ پہلا ہم داخلہ لیے سیونتھ میں اور سیونتھ سے لے کر پلس ٹو تک ہم نے اسکول کی پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد میرا اپنا ارادہ یہی تھا کہ اب جو کچھ بھی ہے اسی دین کے فیل میں لگاؤں میرے بھائی ایک ہیں ڈاکٹر بیو ایم ایس ہیں ان کا شدید ردعمل اس معاملے میں یہ تھا کہ وہ مجھے بھی بیو ایم ایس ہی پڑھانا چاہتے تھے اور میں چاہتا بھی تھا کیونکہ میں نے پلس ٹو میں پیور سائنس لیا تھا بیو ایم ایس ہی یا ایم بی بی ایس کے لیے لیکن پھر بھی اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہے کہ اسی سال میرے والدہ کی وفات ہو گئی کچھ رنجیدگی تھی کچھ ایسے غم بھی تھے اور کچھ پریشانیاں بھی تھی تو اس حالت میں ہم اس کے لیے تو تیار نہیں ہو سکے خدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا رب العالمین کو تو میں اس وقت کی جو کتابیں تھی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا الحمدللہ پھر میرے اپنے ایک بھائی ہیں جو سعودیہ میں ابن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح کے دوسرے بڑے بڑے علماء کے دروس میں بیٹھے اور سیکھے اور وہ علمی اعتبار سے بڑے ماہ ناز بھی تھے اور عمر آباد میں عالمیت کی ڈگری تک کر بھی چکے تھے تو ان کی واپسی ہوئی 1999 میں اور ان کا اپنا ایک منشاہ یہ تھا کہ ہم یہ سات سالہ عالمیت کا کوش جو عموماً ہمارے مداریس میں پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم دو سال میں مرش کر کے بہترین کتابوں کے ساتھ اس کو ہم پاٹ ٹائم میں پڑھائیں گے تو یہ سال میرے لیے علمی سال کہہ لیجئے کہ 1999 to 2001 میں نے یہ ڈگری مکمل کی جو two years Islamic theology کے نام سے ہم نے کیا کیا تھا اس کو شائع کیا اور تقریباً اس میں پچاس کے خریب طلبہ جمع ہوئے اور یہ تمام کے تمام طلبہ چھٹتے چھٹتے آخری میں پندرہ تھے جو اس کو مکمل کیے اور ہر فیل میں وہ لوگ آگے گئے میرے اسی فیل کے ایک ساتھی ہمارے حرم مکی کے اندر گئے اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا چار سالہ کوس کیا اب وہ بھی مشہور ہیں ہمارے ہی علاقے میں ان کے اپنے ادارے بھی تعمیر ہو رہے ہیں اور اسی طرح دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی فیل منتخب کی یہ میرا مختصر سخاکہ ہے جہاں تک تحفیز کے ساتھ عالمیت کا کیونکہ عمومی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ علم کہاں سے آپ نے لیا ہے یا یوں سمجھئے کہ آپ کیا سندیافتہ فارغین میں سے ہیں تو اس کا ایک جواب میں بہت مدد سے دینا چاہتا تھا لیکن الگ سے ایک جواب دینا میرا منشا نہیں تھا کہ مجھے اپنا تدارو کی اپنا دفاع کرنا نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ کافی و شافی ہے لیکن آج انٹریو کی شکل میں جب پوچھا گیا تو میں اشارہ دے دیا ہوں کہ اول روز سے ہم علمی قاندان سے جڑے ہوئے تھے علماء ہمارے گھروں میں آتے تھے اللہ کے فضل سے ایک میرے بھائی اسداللہ مدنی خود مدینے کے اندر پڑے ہیں اور شیخ آر کے رحمہ اللہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء جو میراج ربانی وغیرہ جو تھے ان سب اچھے واقف ہیں اور ایک ساتھ پڑھائی بھی ایک زمانے میں ہوئی تو اس حیثیت سے عمر آباد میں فارغین آتے تھے اور میرے بھائی کے دوست آتے تھے تو ہم کو علماء کے ساتھ صحبت رہی اٹھنا بیٹھنا رہا پھر اللہ تبارک و تعالی نے شعور کی زندگی عطا کی تو ہم نے کیا کیا تمسک بالکتاب والسنہ کے تحت کتاب والسنت کی وہ کتابیں تمام پڑی اور خاص طور پر یہ دو سالہ کورس کوئی کہہ سکتا ہے اور کہنے والے نے کہا بھی ہے کہ بھائی آپ سات سال کا دو سال میں کر کے کہاں کے علم بن گئے تو بات یہ نہیں تھی کہ سات سال کا دو سال میں کیے تھے یا دو سال کا سات سال میں اس کے اندر جو مواد تھا اس پر جو کوششیں ہوئی تھی اس وقت جو منتخب نساب تھے وہ پورے علماء کے پاس وہ کتابیں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں انہیں کتابوں کو ہم نے بھی پڑھا ہے یاد رکھئے عقیدے کے اعتبار سے صالح فوزان کی کتاب ہے اس کتاب کو بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے الارشاد الرا صحیح الیعتقاد اس کتاب کو ہم نے عقیدے میں پڑھا ہے اور اسی طرح سیرت میں رحیق المختوم جو کہ سب بڑے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے کئی مدارس میں نساب میں بھی ہے اس کو ہم نے پڑھا اور میں تو انڈیجویل اتنا پڑھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کئی صفحات اس کے یاد ہیں اس حد تک رحیق المختوم کا ہم نے مطالعہ کیا تھا اور اسی طرح احکام کے لحاظ سے جامع ترین کتاب حدیث پر مشتمل جو کتاب ہے وہ عمدد الاحکام ہے یہ وہ کتاب ہے جو فقہی اعتبار سے بخاری و مسلم کی احادیث کو انہوں نے اکھٹا کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ترتیب ہے بخاری و مسلم کو اکھٹا کرنے کی لیکن وہ ترتیب کیا ہے جو حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے متفق علیہ ہے اس کو ہم جمع کریں گے تو اس کو جمع کر کے جو کتاب کا نام ہے وہ ہے اللؤلو والمرجان فی متفق علیہ الشیخان کہ یہ لؤلو والمرجان وہ ہیں جس میں شیخان امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے جس پر اتفاق کر لیا وہ تمام احادیث کو انہوں نے جمع کیا لیکن عمدد الاحکام کیا ہے تمام وہ احادیث جو بخاری مسلم میں ہیں وہ جمع نہیں کیا انہوں نے تمام وہ فقہی احادیث جس سے فقہ اور اصول اور اس سے احکامات مستمبت ہوتے ہیں ان احادیث کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا اور اس میں سے انہوں نے کیا ہے فقہی مسائل نکالے تو اس کتاب کو بھی ہم نے کیا ہے ہمارے استاد نے مطالعے میں رکھا اس کو تو اس حیثیت سے وہ سب سے فقہ کے اعتبار سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح ترین کتاب ہے دیکھا جائے تو کیونکہ بخاری و مسلم نے جس میں اتفاق کیا وہ کتاب آ گئی تھی تو اسی طرح کیا ہے بلوغ المرام بھی تشریح کے اعتبار سے ہم نے پڑھا ہے بلوغ المرام جو کہ بہت سے مداری اس میں کیا ہے فقہی اعتبار سے اس کو پڑھایا جاتا ہے تفسیر کے اعتبار سے فقہی اور حل اللغہ کے اعتبار سے خاص طور پر حل اللغہ کے اعتبار سے تفسیر جلالین پڑھایا جاتا ہے اور ہم نے اس کو تفسیر جلالین بھی ہم نے پڑھا ہے یہ سب اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں جب میں 1999 یعنی میری 19 یا 20 سال کی عمر تھی ہم نے وہ کتابیں جو کہ اس وقت کے اہم ترین اور مراجع کی اسی کے یوں سمجھئے کہ یہ پودا تھا یہ بینج تھا جو ہمارے درمیان پیر دیا گیا اب اسی کے نحج پر طریقے پر منحج پر ہم نے علماء اہل حدیث سے تمسک بالکتاب و سننہ کے تحت ان سے اختیار کیا ان سے ملاقاتیں کی ان سے مجلسیں کی ان کے پاس پڑھے اور ان کے ساتھ رہے اور ان سے علمی استفادہ بھی کیا اور ان کے ساتھ ان کی سیرت سے اور ان کے عمال سے بھی ہم نے استفادہ کیا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میتانی خطابت میں کچھ نوازا وہ تو آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کام شروع کیا یہ کام کی نوعیت کی ایک الگ تاریخ ہے انشاءاللہ وہ کبھی اگر سوال میں آ جائے تو میں آپ سے بیان کروں گا شیخ جنگ جو کورسے ساتھ نے کیے یہ صرف اردو زبان میں یا عربی کا بھی اس میں کوئی معاملہ تھا عربی گرامہ بھی پڑا ہے عربی میں بھی سمجھا ہے دیکھئے اس میں بہت اہم ترین بات آپ نے اچھی اچھا سوال کیا اور یہ اہم ترین بات واضح کرنا بھی چاہتا تھا ہمیں کہ ہمارے کورس کے اندر سب سے اہم ترین چھ مہینے مخصوص تھے صرف عربی زبان کے لئے اور اس میں ہم نے فابد الرحیم کی تین جلدیں جو دروس اللغت العربیہ ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے پڑا ہے یہ دروس اللغت العربیہ جتنے بھی ہیں تین پارٹ میں وہ پورے کے پورے عربی ہیں اور ان عربی کتابوں کو ہم نے عربی ہی میں پڑا گریامر وغیرہ انہی میں سیکھا پھر اس کے بعد اس کے تشریحات وغیرہ بھی اللہ کے فضل سے اس وقت کلاسس عربی ہی میں دیتے تھے استاد پھر اس کے بعد ہم تشریحات کے طور پر یا علم حاصل کرنے جیسا ہر طالب علم کرتا ہے اردو کا بھی مطالعہ کیا کہ یہ نہیں کہ صرف پورا کا پورا نساب اردو میں پڑایا گیا بہت سا نساب اس میں عربی میں پڑایا گیا اور گریامر وغیرہ اسی کے اندر جو وہ لائے ہیں اور وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک زمانے میں جو کہ مقابلتاً رکھی گئی کتاب کے عربی سے سکانے کے لئے سب سے بہترین کتاب کا انسی ہے تو وہ اول نمبر پہ آئی وہ کتاب کا ہم نے کیا کیا ہے انتخاب کیا اور اسی کتاب کے تینوں جلدوں کو ہم نے پڑا ہے جہاں سے آپ نے کورس کی وہ دارہ آگے چلتا رہا یا پھر اس کے بعد بند ہو گیا کیا معاملہ تو اس کے ساتھ بھی دیکھیں اس کے نظر نہیں آتے ہاں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالات وہ تھے جو نائن لیون کا واقعہ ہوا وہ اصل میں کنٹینیو کرنے کی نیت سے ہی قائم ہوا لیکن ابھی ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی ہم دراصل اسے ایک ہمارے ہاں بڑی اسکول تھی مسلم ہیر سیکنٹری اسکول وہاں کے منجمنٹ سے بات کر کے ہم نے وہاں کا حال لیا اور دو سال کی مدت کے لیے لیا اس بنیاد پر کے دو سال کے بعد بہت جلد ہم کو جگہ بھی مل جائے گی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ہوا یہ کہ نائن لیون وغیرہ کے واقعات میں وہ مکمل دو سال کا کورس کرنا ہی مشکل ہو گیا تو اس ہی سی ایس سے اسے کنٹینیویشن نہیں ملا لیکن اس کے شاگر جہاں وہ تعلقات اور جو ہی سی ایس سے بنائے گئے تھے وہ لوگ وہ اب بھی موجود ہیں ہاں وہ اس ہی سی ایس سے مشہور نہیں ہوئے کہ ہم وہاں کیے لیکن اگلا جو انہوں نے خدم رکھا اس ہی سی ایس سے وہ طلبہ آپ بھی مشہور ہیں بہت سے لوگ مشہور ہیں بہت سے جگہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور ان سے دوسرے لوگ اور فائدہ اٹھائے اور وہ لوگ مدینہ گئے اور لوگ مکہ گئے وہ دارالحدیث میں پڑھا کسی نے حرم مکی میں پڑھا اللہ کی فضل سے وہ شاگرد جو ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے اور جو ہمارے ساتھی تھے وہ لوگ آگے بڑھے اور کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ جیسے میں ایک فیلڈ منتخب کر کے خطابت میں کام کر رہا ہوں وہ ویسے ہی دوسرے دوسرے فیلڈ منتخب کر کے کر رہے ہیں وہ فلاں کسی دارے سے منصرک ہونے کے بعد ایک ٹائٹل ملتا ہے اور وہ ٹائٹل مشہور ہوتا ہے وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کا فارغ نہیں ہے فلاں نہیں ہے یہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے اصل میں علم سے جانچا جاتا ہے بندے کو یہ نہیں کہ آ کر کہاں کہا ہے کدھر کہا ہے یہ دراصل سپورٹیو ہیں یہ نہ بھی ہوں اگر علم ہے اور اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے اور بات آپ بلکل وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت سے بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے شکر مطرم جیسے دیکھا جاتا ہے خطابات میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نوازہ ہے یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے ہم تو کیا ہیں ابھی طالب علم ہی سمجھتے ہیں شکر یا یہ اللہ کی طرف کا سیلیکشن ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہے یا انسان کو خود اس کے اوپر محنت بھی کرنا چاہیے یا صرف یہ کہ خدادہ صلائیت ہے محنت کرنے کی ضرورت نہیں آپ کھڑے ہوئے آپ کو بولنا آگیا کیا اس طرح سے یا اس کے اوپر کچھ محنت بھی ہونا چاہیے نہیں دیکھئے اس میں دو سوال آپ نے کیا ہے ملا دیئے ہیں ایک ہے وہ سوال جو میرے ساتھ گزرا ایک وہ ہے معاملہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کرنا چاہیے رہا میرے ساتھ جو گزرا میں تو یہی مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی خدادہ صلائیت ہے جو محنتیں عمومی طور پر مقررین کرتے ہیں اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تقریر کے وقت یا بولتے وقت ان کو وہ چیزیں یہ نہیں پاتے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے واقعیتاً اگر دیکھا جائے تو میں نے اتنی محنت نہیں کی چیدھی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق تھی بولنا شروع کیا اللہ نے زبان کیا ہے کھلتا چلا گیا شاید میں عموماً خدوے کے شروع میں وحل العقدة من لسانی افقہ قولی پڑھتا رہتا ہوں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وہ دعا کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھی سکلائی جب ان کی زبان کی تنگی کی شکایت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سکھایا تھا کہ اور اسی پہ کیا ہے میں اپنے ہر خطاب کا انحصار رکھا ہوں ہر خطاب میں میں یہ دعائیں پڑھتا ہوں تو یہ خدا دا ہاں رہی یہ بات دوسرا سوال جو ہے کہ بندے کو کرنا چاہیے کیا ضرور کرنا چاہیے کرنے سے بعض چیزیں جو قصبی طور پر ملتی ہیں کبھی کبھی وہ وہبی طور پر بھی ملتی ہیں تو میں تو سمجھوں گا کہ میرے معاملے میں وہبی ہے لیکن کوئی بندہ بننا چاہتا ہے تو وہ قصبی ہو سکتی ہے محنتیں کریں مقررین کی کیا ہیں الفاظ کو نوٹ کریں یا آکر کتابوں کے اختباسات جو ہیں اس کو آکر اچھی طرح حفظ کریں پھر تخریر کے صلاحیت پیدا کریں یا آکر چھوٹے چھوٹے مجالس میں بولنے کی کوشش کریں زبان کھلے گی پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین آپ مقرر بن سکتے ہیں اس میں کوئی مضائخہ نہیں ہے شیخ جیسے آپ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ تخریر کرتے ہیں عام طور سے ہوتا ہے کہ تخریر کے بعد سوالات عالم کو یا ہر بھائی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جو اس سے پوچھا جا رہا ہے کبھی کبھار ایسے بھی سوالات ہوتے جو علم میں نہیں ہوتے ایسے معاملے میں آپ کیا کرتے ہیں کن علماء سے آپ کا تعلق ہے جن سے آپ ان مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں دیکھیں بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں بہت بڑا تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں تو پہلی بات میرا تریخہ کار یہی تھا شروع سے لے کر علم سیکھو اور اچھی طرح سیکھو سوال کو پرے رکھو یک حد تک تم علم حاصل کر لوگے تو سوالات کا جو تمہارے اندر ابھار ہے سوالات کے جو نکل رہے ہیں بہت سے سوالات اشکالات وہ خود رفع ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا میرا تقریباً دو ہزار نو سے پروگرام آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ وہ عرصہ ہے جس میں میں نے کبھی کہیں بھی باہر کا سفر نہیں کیا اور ان میں آپ نے کوئی سوال سیکشن نہیں دیکھا ہوگا سوائے اللہ یہ کہ کوئی ورشاپ ہو ہم نے سوالات کا سیکشن رکھا ہی نہیں کبھی بھی نہ میں سوالات کا قائل ہوں میں کہتا ہوں کہ سوال کم کرو علم حاصل کرو آپ کے سوالات کا حل اسی علم میں مل جائے گا سوالات کے جوابات دینا میں پندرہ کے بعد شروع کیا وہ بھی وہاں جہاں مجھے مجبور کر دیا گیا کہ آپ کو کیا ہے دینا ہے یہ فلاں فلاں بہت دور سے لوگ آئے ہیں یہ فلاں فلاں اشکال ہے اور مجھے اعتماد بھی ہوا کہ میں اس پہ جواب دے سکتا ہوں وہ علم میرے پاس پہلے سے موجود ہے ان سوالوں پر میں مطالعہ کر چکا ہوں تب جا کے میں نے جوابات دیئے اب رہی وہ بات جو انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ آخری پوزیشن جہاں سوال تو آ گیا اور جواب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو رجوع کہاں کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رجوع کرنے سے پہلے سیدھے کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہاں نہیں معلوم بولنا بعض علماء کہتے ہیں کہ آدھا علم ہے تو نہیں معلوم بولنے میں کوئی شک آر نہیں ہے جو معلوم نہیں ہے وہ معلوم نہیں ہے حضرت ابن عسیمین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لمبا سفر کر کے آیا ایک بندہ اور سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم کہا کہ عسیمین ہو کے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم کہا کہ ہاں کہتا ہوں میں ابن عسیمین ہوں میں جہاں نہیں معلوم نہیں معلوم بولنے میں کوئی قبعات نہیں ہے تو ہم وہی کہیں گے جو اسلاف سے ہم کو معلوم ہوا ہے لیکن ایک بات یہاں پر یہ جان لیجئے کہ جو سوالات میرے پاس آتے ہیں اس کا مطالعہ پہلے ہی مکر چکا ہوتا ہوں ہاں یہ پوچھئے کہ منبع کیا ہے کہاں سے لیتے ہیں کہ اپنی منمانی بھی ہے کیسا کہ مجھ پہ الزام لگایا جا بھی رہا ہے تو یاد رکھئے اپنے طور پر اپنے قیاسیات کو میں نے کبھی جگہ نہیں دی جب بھی میں نے فتاوے میں پڑھ لیا اور اس کو بالمراجعہ جان لیا تب جا کے میں نے اظہار کیا کہ بھائی یہ علماء کا قول ہے اپنی طرف سے بیان نہیں اپنی طرف سے نہیں اور عموماً مطالعہ میں میرے پاس فتاوہ ابن باز اور فتاوہ وسیمین اور فتاوہ علماء اہل حدیث ان فتاوہ کا عموماً میرے ساتھ دورہ رہتا ہے پڑھتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ان سوالات کا کیا جواب دیا ہے کیسے جواب دیا ہے اور خاص طور پر صالح المنجد کا جو ویب سائٹ ہے اسلام یہ کیوں وہ سب لینگویج میں موجود ہے انگلیش میں جائیں گے تو انگلیش میں بن جائے گا آپ کو اردو چاہیے اردو عربی چاہیے عربی تو جن سوالوں کا میرے پاس جواب نہیں ہے میں سب سے پہلے رجوع اسی ویب سائٹ سے کرتا ہوں اور رجوع کرنا بھی شروع اس واسطے کیا کہ بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا کہ اس سے رجوع کرتے ہوئے میں اس سے پہلے اس سے رجوع کرنے میں پورا اثنٹک نہیں تھا کیا لیکن میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ مجھے لائیا گیا کہ ایک مسئلے میں شیخ آرک نور رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھئے یہاں پر یہ بات ایسی ہے آپ ایسا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہاں ایسی ہے تو وہ یہی ویب سائٹ کھول کے بتایا کہ دیکھو یہاں انہی کا فتوہ یہی ہے اس معاملے میں میں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے میں اس کے بعد بولنا چھوڑ دوں گا تو میں نے خود دیکھا کہ بڑے بڑے علماء بھی اسی ویب سائٹ سے رجوع کر کے جواب دیتے ہیں تو ہم نے بھی اسی سے رجوع کیا ہاں انسان کے ہاتھ سے کب غلطی نہیں ہوتی غلطی کرنا تو انسان ہے غلطی نہ کرے گا تو پھر تو فرشتہ بن جائے گا ایک کا دو کا باتیں جس سے اختلاف کوئی بھی عالم کر سکتا ہے وہی باتیں میرے ساتھ بھی ہوئی لیکن اس کو دراصل ایک ایسا ہوا بنا کے پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ منوانی کرتا ہے یہ فلان کرتا ہے حالانکہ وہ افضل تفضیل کی بات تھی اس کے علاوہ کشنے اور افضل تفضیل میں تو تمام علماء کا اختلاف ہوتا ہی رہتا ہے آپ سے غلطی ہوتی ہے تو رجوع کرتے ہیں بلکل رجوع نہیں بلکہ میں اعلان معافی مانگا ہوں میرے ریکارڈر شدہ بیانات میں بھی موجود ہے کہ بھائی آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس سے غلطی ہوئی ہے تو معافی لے لو میرے پاس سے ہم کو کام کرنا ہے ہم کو جھگڑا کرنا نہیں ہے مقصود نہ ہمارے پاس زد ہے بلکل ہم نے کیا ہے علال اعلان کہا ہے آپ کو معلوم ہوگا ابھی قریب میں کرونا کے سلسلے میں شیخ عبدالحسیم مدنی نے جب میرے اوپر نوٹس نکالا میں نے باقیدہ ان کو معافی نامہ بھیجا تھا کہ میرا سمجھانے کا یہ انداز نہیں ہے اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں تو برائے مہربانی آپ کیا ہے مجھے درگزر کریں معاف کریں میرا یہ مقصد ہی نہیں تھا جو آپ نے بیان کر دیا تو انہوں نے سنا باقیدہ نشر ہوئی وہ بات میری باقیدہ طور پر لیکن پھر بھی لوگ گول مول کر جاتے ہیں جو جواب دیتا ہوں وہ تو نہیں لاتے جو کہہ دیا ہوں پہلے وہ لالا کے سامنے رکھتے ہیں تو اب ہم مجبور ہیں اس معاملے میں کیا کریں ہم خلاف میں تو کام نہیں کر سکتے ہمارا کام کسی کے خلاف کام کرنا نہیں ہے عشق جیسے ہوتا ہے کہ عالم اپنی زندگی میں بعض اپنے اوپر جو علماء ہوتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں تو ایسے کچھ علماء کے نام بتائیے جن کی زندگی دیکھ کر آپ متاثر ہوئے چاہے وہ عجم سے ہو چاہے عرب سے ہو تو تاکہ جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ان کی زندگی پڑھ سکے تو کچھ ایسے علماء ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی پڑھ کے آپ دین کی طرف زیادہ متحرک ہوئے ہیں دیکھئے یہ تو ہر ایک ایک کی زندگی میں پیش آتا ہے کسی خاص نوعیت کسی خاص صلاحیت جو انسان ان سے پہلے گزرے ہیں ان سے متاثر ہونے کا اور میں بھی متاثر ہوا ہوں بہت سے علماء سے متاثر ہوا ہوں لیکن سب سے زیادہ بچپنے میں جن سے میں متاثر ہوا کام کی تحریک کی سلسلے میں وہ برملا کہتا ہوں کہ مولانا مودودی ہے جب ان کی عقائد کی غلطیاں پھر مجھے اوپر آشکارہ ہوئی اور گہرہ علم حاصل کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکریں کھائی میں خود ان کے اعتبار سے کیا ہے ایک لمبا بیان دیا ہوں اور وہ موجود ہے یوٹیوب کے اندر یوٹیوب کے اندر موجود ہے دور حاضر کے تیس فتنے پورے تیس فتنوں میں ایک فتنے مودودیت میں خود اس میں اظہار کیا ہوں میں خود بتایا ہوں کہ کہاں کہاں وہ پٹری سے اترے ہیں لیکن جو تحریکی زبان بنی اور جو تحریک بولنے میں مجھے آ کر معاوین و مددگار ثابت ہوئی میں ان کی کتابیں شروع میں پڑھا ہوں اور اسی طرح پھر آگے چل کر جن علماء سے زیادہ مجھے آ کر متاثر ہونا پڑا اور جن کے کام سے مجھے لگاؤ ہوا وہ سب سے زیادہ محمد جونہ گڑی ہیں رحمہ اللہ کیونکہ ان کی جو زندگی پڑا تو ایسے لگا کہ کیا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف علم کے لئے وقف کی تھی اور وہ بنیاد دالنے والے لوگوں میں سے تھے کہ یہ سلف کی راہ کو مت چھوڑو اور ان کی کتابوں کو ترجمہ کر کے خاص کر اعلام الموقعین وغیرہ جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ پوری اردو دنیا کے اوپر جو ضرورت تھی انہوں نے گویا کہ اس کے طرف سے کام کر دیا ان لوگوں نے انہوں نے صدقہ جاریہ کر دیا تو اس حیثیت سے یہ دوسری شخصیت تھی جن کا میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تیسری شخصیت تھی ابوالکلام آزاد کی آزاد ایک ایسی شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ ان کو صحیح طور پر پڑھ لے تو پھر وہ دراصل بغیر کام کیے نہیں بیٹھ سکتا حرکت ان کے رگ ریشے میں موجود ہے اور انہوں نے جس انداز سے اس وقت جو کہ کیا ہے آزادی کا وقت تھا جہاں پر صرف اور صرف غم اور ایسے معاملات تھے کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے ایسے میں انہوں نے دینداری اور دین کی استقامت کے اعتبار سے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیئے الحلال اور بلاخ کے ذریعے اور میں نے خاص کر ان کا تذکرہ تذکرہ نام کی ایک کتاب ہے ان کی جو انہوں نے اپنی سوانے حیات لکھی ہے اس میں ایسی ایسی زبان ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں اردو فارسی اور عربی پہ جسے عبور نہیں ہوگا وہ ایک صفحہ نہیں سمجھ پائے گا اتنا وہ دونوں تینوں لانگویجوں کو ملا کے لکھے ہیں اس میں اور ویسے نکات لکھے ہیں تو اس حیثیت سے کیا ہیں وہ شخصیت بھی میرے لئے مشاہ لے رہا رہی اور میں نے ان سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا اور سیرت میں میں مولانا صفحہ الرحمن مبارک پوری سے بہت متاثر ہوا جس ترتیب سے میں نے سیرت کا متعلقہ ان کی کتاب میں پایا میں نے بہت سیرتوں کی کتابیں پڑی ہیں لیکن جو ترتیب بندی انہوں نے بنائی ہے یہ لا جواب ترتیب بندی ہے جو اور میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا اسی طرح مولانا صنع اللہ مرسری کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابیں بھی مناظرے کے اعتبار سے لا جواب کتابیں ہیں یہ سب وہ شخصیات ہیں کیونکہ شخصیات سے مجھے ہمیشہ سے دلچسپی رہی میں نے شخصیات کو بہت پڑا ہے اب آپ اچانک پوچھے ہیں تو مجھے دو نام یاد آئے ایک دو کہہ دیا ورنہ تو کیا ہے یہ دراصل وہی ہے جیسے کہ ہم اندر سے کوئی چونچ میں پانی نکال لیتا ہے بس اتنا ہے ورنہ تو شخصیات سے میں بہت پڑا بھی ہوں اور بہت سیکھا بھی ہوں اکثر آپ کے دروس وغیرہ میں بیانات میں جو ہے تو تاریخ کا ایک پہلو نظر آتا ہے تو تاریخ پر کوئی خاص محنت ہے یا پڑھتے پڑھتے اس طرح سے جمع ہوتی یہ بات نہیں نہیں تاریخ پر میری خاص محنت ہے کیونکہ مجھے لگاؤ ذاتی اعتبار سے تاریخ پر تھا اور تاریخی اعتبار سے کیا ہوا کیوں ہم اس ناہیے پر یہاں پر کیوں اس ذلت تک پہنچے ہماری شان و شوقت کیا رہی آخر ہمارے کیا کردار رہے اس پر مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا تو میں تاریخ کی کتابیں زیادہ پڑھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے سبق لینے کی کوشش کی قرآن کے اندر بھی انداز یہی ہے کہ تاریخی حوالے تاریخی واقعات اللہ پیش کر کے بتاتا ہے کہ یہ ہوا ہے تو اب اس سے بچو تو یہ میں نے خصوصی محنت بھی کی ہے اس بار شیخ آپ کا جو دارہ کار ہے کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں صرف خدبات ہے بیانات ہے یہ آپ تدریس بھی کرتے ہیں دروس بھی دیتے ہیں کتابی بھی پڑھاتے ہیں ورس کراتے ہیں اسے کچھ ہے نہیں دیکھئے اصل میں کیا ہے خطابات کا جو سلسلہ تھا وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ دو ہزار چودہ کے بعد سے شروع ہوا دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار چودہ تک تو صرف تدریس ہی رہی ہم نے اپنے دائرے کار کے اندر محنت کرتے ہوئے ایک اچھی تعلیم یافتہ ایک جماعت بنائی اپنے لوگوں کی پھر ان کو اسی پر کامزن کیے کہ بھائی آپ بھی لیلہ فی اللہ دالیم متعلم میں لگے رہو اور آپ کا اپنا پیشہ آپ کے اپنے اعتبار سے صلاحیے سے آپ کرو تو وہ طلبہ ابھی بھی جماع ہیں انہی سے کیا ہیں ادارے چل رہے ہیں میں کہیں بھی رہوں جو کچھ بھی ادارے چل رہے ہیں ان کے سفرد ہیں اور وہ ماشاءاللہ سے اسے اپنے اپنی ذمہ داریاں برابر نبا رہے ہیں تو تدریس کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہا لیکن خطابت کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں زیادہ تیزی آئی لوگوں تک بات زیادہ پھیلنے لگی تو اس واسطے تدریس کا جو سلسلہ تھا اس میں کمی کرنا پڑا لیکن ابھی بھی میں کئی ایسے کوسس اٹھاتا ہوں ہاں مختصر مدت ہو گئی کبھی چھ مہنے دو سال اٹھاتا تھا اب دو تین مہنے یا تین دن تین دن کے کئی کوسس میں نے حضراباد وغیرہ میں بھی بینگلور میں بھی کیے ہیں قرآن پڑھانے کے اعتبار سے کیونکہ میرا مطمئے نظر سب سے زیادہ یہی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام کو پڑھاؤں کیونکہ یہ سب سے اہم ترین کام ہے کہ بندہ دائی بن گیا فلان بن گیا یہ ہو گیا لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھنا اس کو آئے قرآن کو ہم سکھائیں اس کو تو اس پر میرا زور ہے اور ہمارے تو اصول میں ہے کہ ہمارے ممبروں میں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا قرآن پڑھنے کے بعد ہی قرآن روانی سے وہ پڑھتا ہے تو پھر وہ خریب ہو سکتا ہے ورنہ تو نہیں تو تدریس کا سلسلہ بلکل جاری ہو ساری ہے ابھی کیا کیا چیزیں آپ شکرن کر رہے ہیں وہاں پہ ہے آپ کو بتایا تھا کہ میرا اٹھان جہاں تک 1999 میں کوس کرنے کے بعد وہاں تک میں نے سنا دیا اب اس کے بعد کیا کریں سوال پیدا ہوا کہ بل جماعہ کام کریں یا انڈیوجیویل جو پڑھا ہے اس پہ کام کریں تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ بل جماعہ کام کریں آہ وہ مختصر ترین جماعات کیوں نہ ہو ایماندار لوگوں کو مخلص لوگوں کو لے کے کام شروع کیا جائے تو اس حیثیت سے 2002 میں ہم نے ادارہ قائم کیا جمعیت ابن حجر لدراسات الاسلامی ہے ایک چھوٹا سا ادارہ وہاں پر ہم نے قرآن تجید و مخارج کے ساتھ بچوں کو سکانے کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں اسی طرح احادیث سے نبوی وغیرہ کوز بنا کے ہم پڑھاتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا 2009 تک پھر 2009 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور زیادہ سکت دی تو ہم نے کہہ مین روڈ میں ایک جگہ خریدی اور وہاں پر رنٹ پہ لیا اور ہم نے وہاں پر مرکز السلام کے نام سے ادارہ خائم کیا اور وہاں پر اس طرح کیا ہے وہاں پر ہم نے کام شروع کیا 2010 میں اب جو موجود ہے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں مرکز السلام وہاں پر ہم رنٹ کے لیے گئے تو وہاں ہم نے جمعہ شروع کیا اور 2013 میں میں نے سوچا کہ اکیڈیمک کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیئے خالی صرف دینیات دونوں کی تعلیم ہم نے رکھی 2014 میں محسوس ہوا کہ بھائی کب تک ہم رنٹ پہ رہیں گے ہمارے لئے کوئی نہ ایسی زمین چاہیے جہاں پر ہم ادارہ اور مسجد بنا سکیں اور وہ خاص ہو اس کا رنٹ کا مسئلہ نہ ہو تو پھر میں نے اعلان کیا کہ ہم مسجد رخم کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی نے ایسا ان کے دلوں میں ڈالا کہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے نہ مسجد کا خاقہ دیکھا نہ مسجد کا جگہ دیکھی نہ اس کا متین شدہ رخبہ دیکھا دیتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس پچاس لاک جمع ہو گئے تھے اسی اسنا میں معلوم ہوا کہ ایک بندہ ہے جو آ کر ایک پوری ایک ہزار چھسو اسکور فٹ کی زمین دینا چاہتے ہیں صرف اس غرص کے لیے کہ وہ مسجد بنا لیں ہمارے پاس جو رقم جمع ہوئی تھی وہ رقم ہم بندن میں دال دی اور پھر اس کے بعد اس کی توسیق لیے پھر ہم دیر کرو روپی کی ایک اور زمین لیے اور ان سب کو ملا کر مسجد السلام کا قیام آیا اور یہ دو ہزار بائیس کے رمضان میں ہم نے اس کو بھی اوپن کر دیا اب اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر تحفیز کے سلسلہ بھی شروع ہو گیا بورڈنگ کے ساتھ اب اگلا سیشن میں نے گزشتہ نومبر میں اعلان کیا تھا کہ ہم جامیت الحسنہ کے نام سے ایک جامیہ بھی اوپن کرنا چاہتے ہیں اور اس جامیہ میں ٹاؤنشپ بھی رکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی ایک کمیونیٹی بھی آباد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جامیہ کے لیول تک سکول سے لے کر تعلیم ہو اب یہ دس ایکر پر ہے اور اس کے لئے کوششیں جاری ہیں اس میں بھی اللہ نے بہت زیادہ مدد کی لوگوں کے اندر دلوں میں کیا اس کے لئے بہت سے لوگوں نے پلوٹ خریدے ہیں اب بہت جلد وہاں کا کام بشروع ہوگا یہ تمام نشاطات ہمارے تحت ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و قرم سے شکر جیسے آپ سے سننے کو ملا ہیں سمجھ میں آرہے کہ تیس برس کا آپ کا پورا عرصہ کام کرنے کالہم دلہ جی اس میں کبھی دیکھے ایسے اللہ تعالی آپ کی مدد کر رہا ہے کام کہنے جیسے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کی راہوں کو کھول دیتے ہیں یہ تو ہم نے بارہ مشاہدہ کیا ہے بلکہ میں مشاہدہ نہیں کہوں گا بلکہ اپنے اعتبار سے ایک عقیدے کے طور پر بتاؤں گا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے کتنی تنگی کیوں نہ ہو ایک زمانہ ضرور اس پہ آئے گا اس صدق کے حاصل اللہ تبارک و تعالی اس کو کھول دے گا فَإِنَّمَا عَلْهُسْرِ يُسْرًا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے تو ہمارا معاملہ جب ہم نے کیا ہے اس دعوتی فیل میں خدم رکھ ساڑھے تین ہزار روپیے کرایا تھا ہمارے سنٹر کا جو ہم نہیں دے سکتے تھے جوانی ہوتے تھے ہمارے پاس کل طلبہ تھے اور کسی کے پاس کمائی کا ذریعہ نہیں تھا ایسے میں کئی بار حالات میں جو پوچھ رہے ہیں یہ اصل میں مخصوص گفتگو بھی ہوئی تھی میں بتایا تھا ان کو کہ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا ہے جو دروازہ بند کر جو نیچے کی کیا ہوتی ہے اس میں سے کئی مہینے کے پیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تین مہینے کا رینٹ تھا تقریبا دس ہزار روپیہ وہ زمانے میں دو ہزار دو یا دو ہزار تین کا واقعہ ہے کہ کوئی بندہ صبح کے بلکل صبح صویرے مہین آٹھ بجے آکے آفیس کھولتا تھا تو آفیس کھولنے سے پہلے کوئی بندہ کیا کیا ہے اسی سراخ سے جتنا پیسہ لے سکتا ہے ایک 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 نوٹ کر کے وہ زمانے میں ہزار روپیے کی نوٹ چل رہی تھی تو ہزار کی نوٹ اندر اور پانس نوٹ ایسے دس ہزار روپیے کے قریب بندہ ڈالا ہوا تھا اور وہ کہاں سے آیا کیوں ڈالا پتہ نہیں لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ نام نہیں معلوم ہونا اس باستہ اس نے ایسا کیا جبکہ وہ زمانہ تھا جہاں پر ہمارے لئے ساڑھے تین ہزار روپیے رنٹ بہت مشکل ہو رہی تھی بلکل یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے کیسے کام لیا ہمارے پاس جب یہ مسجد کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی اور ہمارے پاس ابھی چھوٹی ابھی وہ ساتھ والی جو میں بتایا جگہ لینا تھا وہ نہیں لے ابھی اسی کے لئے تکمیل کے لئے پہنتیس لاکھ کی ضرورت تھی تو امومی ایسے ہی بیان سننے کے لئے آئے ہوئے تھے وہ اور میں نے اس میں اعلان کیا کہ ہمارے لئے پہنتیس لاکھ کی ضرورت ہے کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے کر سکتا ہے چاہے تو کیا آپ اپنے شادیوں میں لاکھوں نہیں خرچ بس یہ ایک دو الفاظ تھے بیان کے بعد وہ ملے بلے کہ ملص میرے پاس ڈو لیکن میں نیت کر لیا ہوں کہ رمضان کے اندر اندر آپ کو دے رہے اور وہ کوئی رمضان یا اٹھائیس فی رات کچھ تھی تو اس واسطے آپ بیش لیجئے جب آپ بلائیں گے میں سائن کر کے چلا جاؤں گا لیکن فیل وقت یہ دونوں ڈاکومنٹ جو کے پہنٹالیس لاکھ کے ہوتے آپ رکھ لیجئے ایک بلکل نارمل بندہ اور یہاں کرینے والا کوئی باہر سے آنے والا سعودیہ سے آنے والا یہ مسئلہ ہے یہ بلکل یہاں کی جاب کرنے والے جنہوں نے اپنی جمع پونجی تھوڑی تھوڑی کر کے کیا سیونگ کے طور پر وہ تین مہنے کے قید لگائی ہوئی تین مہنے کے اندر ہم کو دیڑھ لاکھ پے کرنا تھا اور اتنی بڑی رقم آنے کے بعد ما شاء اللہ سے ہم نے کیا ہے آسانی کے ساتھ اس کو پے کیا یہ ایک دو واقعات ہے ورنہ تو ہمیں ہزاروں واقعات دیکھتے ہیں رب العالمین جب اللہ پر توقل کر لیا بس کافی ہے دعوت میں ازائم کی ضرورت ہے پیسے اور یہ ساری چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکل 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 اللہ کے رسول صلی اللہ میں دعوت کا آغاز کیا تو کیا تھی کون سا پیسہ تھا کون سا ویپنز تھا کس پہ ان حسار تھا لیکن حجت الودا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ موجود نہیں تھے تو ہمیں صیرت یہی تو سکھاتی ہے کہ ان چیزوں پر تکیہ کرنے کا نہیں کام کرو کام کرو اور مضبط کام کرو منفی نہ کرو یہ نہیں کام کرتے جاؤ اللہ راہ کھولتا جائے گا شیئی محترم جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق علمی گھرانے سے ہے تو کس اعتبار سے اور کیسے یہ لوگ قرآن سنات کے قریب جیسے آپ والد یا دادا جان کب یہ معاملہ ہوا کہ آپ لوگ رخ قرآن سنات کے طرف اصل میں دیکھئے کہ میرے والد صاحب ہی ان کے خاندان میں چینج ہونے والے ہیں پہلے فرد پہلے وہ برلوی تھے بلکہ بعض باتیں میں نے سنا ہے بچپن میں والد صاحب کبھی گھروں میں فاتحہ پڑھنے کے لئے بھی جاتے تھے پھر اللہ نے انہی توفیق دی کیونکہ والد انہوں نے کیا کہ جب معلوم ہو گیا تو اپنا گھر کا جھنڈہ سب سے پہلے نکالنے والے وہ خود تھے جہاں جھنڈہ ان کا تھا پھر اس کے بعد وہ سی یریے میں کام کی ہے جس کی وجہ سے وہ سب عزیز و آخر سب سے کٹنا پڑھا لیکن سب سے کٹنا قبول کر لیا لیکن والد صاحب کٹ گئے کہ ہمیں جانا ہے رشتہ داری تو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن توحید نہ جائے خاندان تھا خاندان کو چھوڑا عقیدے کو لیا اور عقیدے کو پڑا اور صرف اپنے طور پر نہیں اس کے لئے اشاعت کے لئے لگ گئے وہ ہاں آپ ہمارے ایریے میں آپ آج بھی جا کے پوچھ لیجئے عثمان بیک صاحب نام مشہور بھی ہے اور کس نویت سے کام کیے ہیں آپ کو بڑے جتنے لوگ توحید پہ ملیں گے ان کا بچپنا میرے والد صاحب کے پاس پڑھتے ہوئے گزرا اس ہیسیت سے کیا ہے سب پہلے ٹرن ہونے والے وہی ہیں لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لئے اصول یہ رکھا تھا کہ حافظ بنائیں گے اور عالم عمر آباد میں بنائیں گے تو عمر آباد میں اپنے دو بیٹوں کو ڈالا تھا ان میں پھر جو بڑے بھائی تھے انہوں نے وہاں مکمل بھی کیا اور اس کے بعد مدینے کو بھی گئے تھے تو اس ہی سی ایس سے وہ پورا خاندان ہی ہمارے لئے کیا ہو گیا ہے والد صاحب کے بعد اسی کتاب و سنت کے منحش پہ رہا ہے ایسی جیسے آپ نے حفظ کے تعلق سے بتائے کہ احناف جو مدارس ہوا کرتے آپ کی فراغت وہاں سے تو کبھی ایسی نہیں ہوا کہ آپ وہاں پر پڑھ رہے ہیں یا ایسی بھی ہوا وقت میرا دس سے تیرہ کا تھا میں دس سال میں گیا تیرہ سال میں حفظ مکمل کر کے واپس آیا تو اس اعتبار سے آ کر علمی تکراؤ تو ہونے سے رہا تیرہ سال عمر میں بچا کتنا جانتا ہے لیکن پھر بھی ایسا ہوا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے والد صاحب ان کو کسی آراباد میں ہیں پھر مدینہ جائیں تو اس ہائی سی ایس سے تھا اور ایک مرتبہ ایسا ٹکراؤ کا ماحول بھی پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ محراج میں اللہ کو نہیں دیکھے ایسے ہی گفتہ چل رہی تھی ایک دو کی تو وہ جو کٹر تھے تبلیغی وہ بول رہے تھے کہ اللہ کو دیکھ وہ چھوٹے بچے تھے وہ بھی میں بھی ان میں بچہ لیکن میں نے کہا کہ نہیں دیکھے تو جا کے سیدھے ہمارے جو حضرت سب سے بڑے ان سے شکایت کر دی کہ جاوید کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھے بول رہے اب میں جب فوری استغفر اللہ پڑھو پہلے توبہ کرو مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں ہے کچھ دیر کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ دراصل کیا ہے وہ بات کو لے کر کافر ہو گیا تک کہ رہے ہیں اور توبہ اور لا الہ اللہ پڑھ دوبارہ مسلمان بنو اب وہ اسے بھی تھے بڑے حضرت وہاں کے اب جو بولے وہ تو کر دیا میں لیکن ان سے ایک فائدہ جب ہوا مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے لئے دعا خر کروں کبھی بھی وہ یہ کہ اس کے بعد وہ مجھے تین کرنے کی بڑی کوشش کی وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ تبلیغ ہی بنے تو بلا بلا کہ کہتے تھے کہ باب دادا کے دین پہ نہ چل نہ اصل جو دین ہے وہ مانگنا خران حدیث کا دین مانگنا وہ سمجھ لیے تو وہی خران حدیث کا ہے تو ایک دو مرتبہ مجھے بلا کہ 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 تم نے ہم کو سرات مستقیم پہ چلا کتاب و سنت کے راستے پہ چلا میں نے کہ اچھی بات ہے اب اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے کہ میں نے اس کو تسلسل سے کئی ساروں تک مانگا کہ اللہ مجھے آبا و اجداد کا دین نہیں چاہیے مجھے سرات مستقیم پر چلا اور کتاب و سنت کا دین انہوں نے وہ دعا سکھ لائی ان کے لحاظ سے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں آج اہل الحدیث کلیٹ فارم جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا احسان ایک کریڈٹ ان کے لئے جاتا ہے کہ انہوں نے دعا تو سہی سکھا ہی اس نیعت سے کہ ان کی طرف پلٹھوں لیکن اللہ نے واقعیتا وہ دعا سن لی اور اس کے بعد جو میرا مسئلہ ٹریک بدلا اور اس پر جو پختگی حاصل ہوئی کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کئی کئی جگہوں پر بڑے بڑے مجمعے میں مجھے بلایا گیا اور مسئلح اہل الحدیث کے منحج پر گفتو کرنے کے لئے خصوصی دعوت دی گئی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے میری زندہ میں یہ اللہ تبارک ذالک فضل اللہ یوتی ہی من یشا یہ اللہ تبارک و تعالی فضل کر شیگی محمد جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بھائی آپ کے سارے بھائی اور بہنوں کا بھی تذکرہ کیا تو دین کے اس میدان میں بھائی خدمت کر رہے یا کچھ بہنوں کا بھی رول نہیں اصل میں کیا ہے دین کے معاملے میں دونوں نے خدمت کیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک بہن تھی جو دراصل بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں شہر ریاض میں رہی اور مدرسط نور اس نام سے انہوں نے مدرسہ چلایا اور بہت ہی عالی شان مدرسہ تھا اور بہت ہی بہترین معتبر ترین تھا بس اللہ تبارک و تعالی کو جتنا کام لینا تھا لیا کیونکہ بہت جلد ان کی موت آگئی اور اچانک آئی بلکل 39 years دوسرے کے سپورت کر کے آگئے تھے میرے بھائی جان یہ دراصل بہت بڑی خدمت بہنوں کی طرف سے بھی اور یہ چھوٹی بہن جو تھی بہت بڑی مقررہ بھی تھی حافظہ بھی تھی اور عالمہ بھی تھی اور بہت بڑے علماء کی شہادتیں موجود ہیں جہاں اللہ نے نے آپ کے بیٹوں کو قبول کیا ہے بہنوں کو اللہ نے اس دین میں قبول کیا ہے بلکل بلکل شیئی موترہ ہمیں لوگ سامعین کے لئے سوالات جوابات کا سیشن کھولتے سامعین سے پوچھنے چاہوں شیخ سے کوئی سوال کرنے چاہے تو پوچھ سکتے ہیں ہاں آپ کے ذہن کی اشکال ہے یا جو باتیں میں نے کہی ہے اس پہ یا جو دورے ہمارے ہو رہے ہیں اس پہ جو کچھ بھی ہے سوال آپ کر سکتے ہیں اس میں شیخ آپ نے بتائیں کہ آپ سب سال مطال سے شیخ سفیر مبارک پڑی گئی ایسے کوئی پانچ اور سیرت کی بتائیں جو طالب علم کو اپنے زیر مطال رکھنا چاہیے پانچ یا جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں کی اس طرح سے ہوں نہیں ہمارے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ تاکہ دورہ دوں کہ ریکارڈ ہو جائے اچھی طرح تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو سیرت کے تعلق سے جو سیرت متاثر ہوئے وہ صفی الرحمن مبارک پوری کی سیرت رہیق المختوم سے تو ایک طالب علم کے لئے پانچ ایسی تفاصیر بھی بتلا دیں جو رہنمائی کر سکیں اسی طرح کی جہاں تک میں نے دیکھا ترتیب کے اعتبار سے رہیق المختوم سب سے آلہ ہے یعنی زمانی سور پوری کی رحمت للعالمین ہے تین جلدوں میں وہ تحقیق کا میار اتنا بلند ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی رحیق المختوم میں حوالے رحمت للعالمین کے ملتے ہیں کئی اور میں نے کئی عربی سیرتوں میں بھی دیکھا کہ رحیق المختوم کے حوالے انہوں نے دی خاص کر حضرات انبیاء اکرام کی بی بیوں کی تاریخ آپ نے کئی سنایا ایسا ان کی بی 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 کی تمام تفصیلات والائے انبیاء اکرام کے بی بی کی یہ بیوٹی سید سلیمان سلمان منصور پوری کے پاس تھی اور وہ اہل حدیث کبار علماء میں سے تھے ہمارے آج کے نوجوانوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا حالان کہ وہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی دعوت اس وقت پھیلائی جب انگریز کی حکومت پوری طرح پر حاوی ہو چکی تھی ان کی سیرت پڑھنے کے لائق میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ ان کی سیرت پڑھئی اور ان کی لکھی ہوئی سیرت بھی پڑھی ہے اور اسی طرح مختصر ترین رسالے کے طور پر مہر نبوت ہے کبھی آپ کے نظر سے گزری یہ یاد کرانے کے اعتبار سے اور مختصر ترین سیرت خاص طور پر بچوں کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے جو مہر نبوت ہے اس سیرت کبھی مطالعہ کرنا چاہئے مختصر جو کروانا ہے اس ہی سی ایس سے اور زبان کے اعتبار سے یعنی یوں سمجھئے کہ تحریکی طور پر بات کرنے کے اعتبار سے محسین انسانیت ہے نعیم صدیقی کی یہ ہیں تو مرانہ مہددی کے ساتھیوں میں سے اخوانی اعتبار سے لیکن زبان دانی اور اس کے اندر جو آپ کو ملے گا سلاست تاکہ پڑھ کر آپ صحیح طور پر دوسرے سے کمپیر کر کے اس کی صحیح بات لے لیں تو یہ ملکہ اگر آ جائے تو یہ سیرت بھی کیا ہے بہت اچھی طرح مفید ہے اس سیرت کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سیرت النبی میں ابو کلام آزاد سیرت بھی دراصل الگ مجموعے سے جمع کی گئی سیرت ہے لیکن رسول رحمت سیرت ہے بہت یونک یونک ٹاپک پر لائے ہیں آپ وہ ٹاپک سوچیں گے بھی نہیں کہ سیرت کے اندر آئے گا لیکن وہ سیرت کے اندر لائے یہ ان کی بیوٹی ہے یہ وہ سیرت ہیں جن پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا مطالعہ کر اور زیادہ اس میں علم حاصل کر سکتے ہیں ایک طالب علم کو چاہیئے کہ ان سیرت وں مہدودی کے لیٹریچر کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہے جس میں بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح کہاں وہ نے لکھا ہے غلط کہاں اسی لیے مبتدی کو پڑھنا نہیں چاہیے پہلے وہ ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے جو منحجی ہیں پھر اس کے بعد اگر وہ مناظرتا یا آکر تقابلی مطالعے کے طور پر یا رد کے لیے پڑھیں تو بہتر ہے مبتدی کے لیے پڑھنا نہیں چاہیے میرا احوال میں نے سنایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی آپ بھی اڈاپٹ کر لیں بیش اسی سے ملتا ہو سوال شکر جو لوگ مطالعہ کرتے تو انہوں نے آزاد ہو کر مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا خود یا علماء کے رہبری میں کرنا چاہیے دیکھیں اس میں جہاں تک معاملہ ہے بڑا افراد اور تفرید کا معاملہ ہے کوئی سیدھے سیدھے آپ کو لگا دیتے ہیں حد کے دیکھو کوئی بھی نہیں جب تک کہ آپ ہر ایک کتاب کے بارے میں نہ پوچھ لیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر پوچھنے کیا ضرورت ہے ہم جیسے چاہے کریں گے یہ دونوں انتہائیں افراد اور تفرید کا شکار ہے اصل میں یہ ہے کہ وہ مضامین جو اخلاقی ہیں وہ مضامین جو صدار کے ہیں وہ مضامین جن سے فقی اور عقیدے کے تعلقات نہیں ہیں ان مضامین پر آپ کو بولنا ہے یا یوں سمجھئے کہ زبان کے اندر آپ کو سلاست پیدا کرنی ہو تو آپ وہ پڑھ لے سکتے ہیں لیکن جب تحقیق کا مسئلہ آئے گا جب اس میں شک پیدا ہوگا تو آپ علماء حق سے کریں گے اور اس میں جو صحیح فیصلہ ہے اسی کو لیں گے آپ کے پڑھنے پر آپ اعتماد نہیں کر لیں گے یہ صحیح طریقہ ایک کار ہے دیکھئے علی مرزا کا جو سلسلہ آپ نے آخری میں پوچھا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے لئے تو تقریبا ایک آزہ گھنٹا چاہیے اس کی تفصیل بضیان کرنے کے لئے کیونکہ اصل میں آج علی مرزا کے فتنے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہم قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بات اس واسطے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بہت بڑی چال ہے اس کی دھاگ ہے بعض لوگوں نے کیا کر دیا میں نے ایک مرتبہ ایسا ہی کہا تھا تو فوری طور پر ایک ویڈیو میرے اوپر بنا دیا گیا اس کی طرف کے لوگ نے دیکھو اب انہوں نے بھی مان لیا کہ علی مرزا کا پاور کتنا ہے ارے شیطان برائی کرتا ہے شیطان سے بچو بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کی برائی کو ہم نے مان لیا بس سمجھ رہے ہیں نا یہاں علی مرزا کی تعریف تھوڑی ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہی یہ تنبیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر دراصل زیادہ پائی جا رہی ہے تو متنبع رہے رہی بات آپ نے جو پوچھا کہ علی مرزا کا اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہونے کی وجوہات کیا ہیں تو یاد رکھئے اس کا دجل اور اس کی جھوٹ اور اس کا نیم حق بیان کرنا ہے اس کے پاس زباندانی ہے اور جدید ٹکنالوجی میں خاص طور پر نوجوانوں کو اٹریک کرنے کا جو فن ہے وہ اس کے پاس موجود ہے اور ایک انسان جب خدا سے رب سے بے خوف ہو جائے تو پھر اس کے لئے کوئی حیاء شرم نہیں باقی رہتی یہ ظالم تستحی فسنا ماشق جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر شرم و حیاء نہیں تو جو چاہے کرو جو انسان شرم و حیاء اٹھا کے رگ دے تو پھر وہ جیسا جو چاہے جیسے چاہے وہ تعبیل کرے گا بولے گا تو اب دراصل ہماری عوام خاص طور پر جو ان کے پیچھے بھاگنے والے ہیں یہ لوگ سب سے پہلے فتوہ یہ لگاتے ہیں کہ یہ صحیح بولتا ہے آپ غلط بولتے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی آپ علی مرزا سے بڑے بن گئے یا جن کے خلاف آپ بولتے ہیں یہ برابر نہیں بولتے ہیں ان سے بڑے بن گئے نہیں ہم تو کیا ہیں طالب علم ہیں تو کیسا جج بن گئے طالب علم ہو تو طالب علم رہو یعنی تو کہو کہ مجھے علی مرزا کی صلاحیت کو مانتے ہو تب علی مرزا سے بڑے ہو گئے پھر علی مرزا کی مان کی ضرور ہے خود تاخیر شروع کرو ہاں نہیں ہم تو کیا ہیں صرف سننے جب سننے والے ہیں تو پھر فتوہ کیوں لگا دیا جج کیسے بن گئے یہ دونوں متضاد باتیں ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان کہتے ہیں یہ غلط بولے یہ صحیح بولے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب تم غلط اور صحیح کا تجزیہ کرنے لگو تو کیا تم بڑے عالم بن گئے ان سے نہیں نا جب تم نہیں مانتے ہو تو پھر علماء سے رجوع کرو کیا صحیح کیا غلط خود فیصلہ نہ کرو وہ جس کو صحیح بتا رہا ہے وہ غلط ہے لیکن کب جب تم علماء سے صحیح رجوع کر کے اس کو علم حاصل کرو گے تب جا کے معلوم ہوگا اس کے اندر اس نے کیٹ ٹویس کیا ہے کہاں چینجنگ کیا ہے کہاں آ کر مکاری کے ساتھ الفاظ ایسے لیے ہیں جو زومانی ہیں اور ہماری عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی یہ ہے اصل فتنہ اس کا جس میں وہ ماہر ہو چکا ہے یوں سمجھ کہ ہمارے کیا ہے دیکھنے کے اعتبار سے پروفریب ہوتی ہے لیکن ہوتا پورا دجل ہے وہی حالت اس کی بھی ہے کہ زبان کے اندر جو کچھ وہ ٹیکنک استعمال کرتا ہے وہ فکی بول کے بولتا ہے وہ جو تناوٹی تو وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس کچھ نہیں خالی گھڑا باجہ بڑا ہے ورنہ ایسا ہوتا تو علم والے تو ایسے الفاظ بولتے ہی نہیں وہ تو درتے ہیں فتوہ دینے سے وہ تو کانپتے ہیں کہ یہ ہو بھی ہے نہ ہو تم تو اجتہاد ہی نہیں بڑے بڑے فتوے لگا دیئے بڑے علماء پر تو یہ تو ایک مقتصر سا جواب ہوا انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس پر مسلسل رد کیا جائے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے فرصت کے اوقات نصیب کرے تو اس ایسی ایسی وہ رد جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ بھی میں شروع کرتا ہوں دیکھیں آپ کا سوال ہے کہ شیخ عبداللہ حضرابادی مدنی حفظہ اللہ یہ سب ادارے کو آتے ہیں ان کا ربط اور ان کا تعلق بہت ہی مشفقانہ دوستانہ حمدردانہ ہے شروع سے ہم نے جب سے ادارہ قائم کیا ہے تب سے یہ آ رہے ہیں اور ہم نے کبھی کوئی ریکویس رکھی تو انہوں نے قبول کیا دل کھول کر امارے کام میں جڑے اور کبھی ان کی طرف سے کوئی اعتراضات ہمی نہیں پہنچے اور ہم نے کبھی بھی اپنے کو ان کے ماتحتی میں اور ان کی سرپرستی میں اتمنان نصیب ہوا ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی سرپرستی میں ہیں اڑانے والے بہت اڑا دیتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نجی پیر اڑتا نہیں مرید اڑا دیتے ہیں تو ایسے ہی میرے خلاف باتیں اڑا دی یہ تو وہ دور کے علماء ہیں جو آج کا اگر ہم دیکھ لیں گے بقیت سلف اگر کہیں گے تو یہی علماء ہیں ابھی تو ان کے عمر اور ان کے تجربے اور ان کے علمی قابلیت کے اعتبار سے تو کوئی اور نہیں نظر آ رہا ہے وہاں پر کہا سوت ہو کہ نار تو پوری دنیا انڈیا میں بولتا ہوں تو شیخ انیس کی عمر دیکھی اب کیا ہے تو جب بھی ہم نے کوئی مسئلہ رکھا اور اس پر گفتگو کے لئے بلایا تو انہوں نے باقاعدہ ادارے کے کھل کر آپ کو معلوم ہونا چاہیئے ایک بات مسجد السلام کی بنیاد بھی شیخ انیس الرحمن حفظ اللہ کے ہاتھ ہوئی اور اس کی افتترہ بھی انہی کے ہاتھ ہوئی جب بھی ہم نے بلایا آئے تھے حالانکہ اس وقت اور وانیم بڑی میں تھے پھر بھی بولے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ اور آئے تو تعلقات تو بڑے گہرے ہیں بڑے دوستانہ ہیں بڑے مشفقانہ ہیں کہ کبھی بات چیت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ ہم چھوٹے ہونے کے باوجود بھی کچھ بحث و باہث کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں اسے خلاف بھی نہیں لیتے اگر ان کے واقعات میں بولنے لگوں تو نوجوان اہل حدیثوں کو ہمارا اپنا یہی میسیج ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کو پختہ کرو عقیدہ سن کے تم نے قبول کیا لیکن عقیدے کو پڑھو عقیدہ سننے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی چیز ہے عقیدہ اگر وہی ہوتا جو آبا اشداد سے ہوتا تو پھر انبیاء آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی انبیاء نے عقیدے کو سکھایا پڑھایا تو ہمارا معاملہ 90% اہل حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سن کے اہل حدیث تو بن گئے لیکن آگے چل کر اس ٹپ کیا اٹھایا کیا کتابیں اس میں آپ نے پڑھی ہیں نہیں والو پانچ کتابیں ایسے بتا دو جو عقیدے پر مبنی ہو اور عقیدے کی کیا ہو بیس کتابیں ہم نے نہیں پڑھی حالانکہ ہو گئے کب 20 سال ہو گئے کسی کو 20 سال ہو گئے کسی کو 15 سال ہو گئے تو عقیدے کو سن کے جو وہ کتابیں پڑھو دلیل جانو ایک چھوٹی سی بات بھی دلیل سے بولو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح میں ہم کو کیا ملتا ہے شروط لا الہ اللہ آٹ ہیں معلوم ہیں اور آٹوں کی دلیل کیا ہے ہا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو کیا دلیل ہے اللہ ہی خالق ہے کیا دلیل ہے زبانی جمع خرش مخالف سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے اس سے کیا ہے باقیدہ طور پر قبول کیوں نہیں دلائل یاد کرتے بھی دلائل یاد کریں گے تو تب تو وہ حدیث اور وہ پختگی ملے گی وہ بات چیت کے اندر وہ آپ کو کیا ہے اہل الحدیث طبقے کے اندر وہ اشار اور بیداری آئے گی ہم وہ نہیں بتا ہے ہم صرف جمع خرش میں تمہارے لئے کیا تکلیف ہے پانچے آیتوں کو یاد کرنا تکلیف ہے یاد کرو تو عقیدہ بالعلم حاصل کرو نمبر یہ نمبر دو جب یہ ہو گیا اخلاقیات کو صدار ہو پوری صیرت میں ہم دیکھیں گے کہ عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگے حتیٰ کہ بدبختوں نے مجنون تک کہا جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے یہ لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کوئی حرف نہیں لگا دشمن بھی ڈرتا تھا اخلاق اتنے بلند تھے آج ہمارے نوجوانوں سے عام لوگ نفرت کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اخلاق نہیں اخلاق چھوڑ گئے کردار چھوڑ گیا اب اس کردار کے ساتھ توحید پھیلاتے ہوں تو بولتا کہ یہ تمہاری توحید سکھاتی ہے اس سے بہتر تو وہ بڑا کیا ہے عدب والا بن رہا تھا جب تو کچھ نہیں سکھاتا تو بہت عدب والا تھا یہ تو تجھے بے عدب بنا دی تو دوسری چیز نوزوانوں سے میری رکوست کے ہے کہ تم کیا ہے اخلاق سکھو اخلاق کے دائرے میں رہو اس کا بہت بڑا اثر ہے اسلام تلوار سے ہرگز بھی نہیں پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا کون کہتا ہے تلوار سے تلوار سے پھیلا ہوتا تو تلوار اٹھ گئی پھر پورے پلٹ جاتے لیکن کوئی ایک ملک پلٹا مصر میں کب آیا اسلام اب باقی نہیں ہے اب کون سا ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے مسلمانی بنے رہے اخلاق سے پھیلا ہے تو یہ اخلاق ہماری طرف سے بہت کمزور ہے یہ اخلاق حاصل کرنا چاہیے تیسرا جو سب سے اہم ترین پیغام ہے بحث و مباحث مت کرو کچھ نہیں رکھا ہے باز جگہ تو اتنی بڑی تنبیح آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلی امتوں کو ہلاک ہونے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا قیل و خال و کسرت السوال قیل و خال کرنا بیکار کی باتیں کرنا اور زیادہ سوالات کرنا آج نوجوانے میں وہی ہے جو جتنا سوال کر کے کسی عالم کو کیا فساتا ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے میں گریٹ میں بڑا علم والا دیکھو میرا جواب نہیں دے سکے ہو ہرے وہ جواب نہیں دے تمہاری بربادی ہے تو سوال بیکار باتوں میں مصروف نکالو علم میں لگاؤ تعمیر میں لگاؤ تخریب میں نہیں امت کی اصلاح میں لگاؤ کوئی بھی تعمیری کام کرو کوئی اچھا کام کرو جو تمہارے اطراف و اکناف تمہارے رشتداروں کو کیا ہے اس کا فائدہ ہو کوئی بھی دین کبھ کوئی بھی دنیا کام لیکن فائدہ من کام کرو شیخ آخر میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ یہاں پر آئے آپ نے گلدانہ جیمی کو دیکھا اس کے تعلق سے آپ کے تاثرات ماشاء اللہ اس کے تعلق سے میرے تاثرات بہت خوبصورت ہیں بہت بلند میں نے بہت سی جماعت وں چھوڑ کر کہ اپنا میں پنا میں بڑا تو بڑا یہ مسئلہ سب سے اہم ترین ہے ہماری جماعت کا تو یہ چیز میں نے ان میں بالکل مخفوط پائی یہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اور آپ لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اسی پر قائم و دائم رہیے گا اسی پر کبھی جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو یہ اتفاق یہ اتحاد قائم دائم رہے دل و جان کے ساتھ دین کا کام سمجھ کر لگے رہے کسی کا کام نہیں ہے کسی کا نام نہیں ہے سب کے سب مٹ جانے والے ہیں نام کا باقی رکھنے والا وہی رب جو کچھ بھی میں نے دیکھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان میں اور ترقی اتا کرے اور برکت نازل فرمائے اور رحمت نازل فرمائے اور ان سے دین کا کام لینے خاص طور پر اس وقت اس ماحول میں جو اللہ کے دائی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں آپ سب لوگوں کے برکت دیں انشاءاللہ ملتے کسی اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے تب تک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ